جیسے امران خان میرے سامنے آئے گا میں اس کی طبیعہ صاحب کر کے رکھ دوں گا دعا سب ایک برا نہ بنائیے گا لوگ کہتے ہیں کہ کس آپ کی حیثیت کہہ کہ اترے بڑے لیڈر امران خان جس کی ٹیس سال کی جدو جاہد ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں آپ تو ایک سنگر ہیں اور سنگر کو پھر نہ برا بنائیے جا بنائیے گا لوگ آج کل کہتے ہیں وہ گانے بجانے والے مراسیم گارہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ناظرین جواد احمد ہر وقت صرف اور صرف امران خان اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف بھونگتے ہیں کیونکہ اس کو شو میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کیونکہ وہ ایک سنگر ہے انکر نہیں ہے اس نے ایک شو میں امران خان کے خلاف تقریبا دو منٹ تک گالیا دی اور بھونگتا رہا لیکن انکر کے ایک جملے نے اس کو ایسا خاموش کر دیا کہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا انکر نے اس کو کہا کہ تم امران خان کے خلاف کیوں بولتے ہیں آپ تو ایک سنگر ہے اور سنگر کا کام ہی گانا گانا ہے آپ کیوں اتنے بڑے لیڈر کے خلاف بولتے ہیں امران خان میرے سامنے آئے گا میں اس کی طبیعہ ساتھ کر کے رکھ دوں گا اور لوگوں کے دل میں بھی ہے کہ آپ جو ہیں ایک برا نہ منائیے گا لوگ کہتے ہیں کہ کس آپ کی حیثیت کیا ہے کہ اتنے بڑے لیڈر امران خان جس کی 23 سال کی جدو جاید ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں آپ کس طرح ملکی باگ دور سنبال سکتے ہیں آپ تو ایک سنگر ہیں اور سنگر کو پھر نہ برا منائیے جا منائیے گا لوگ آج کل کہتے ہیں وہ گانے بجانے والے مراسی وغیرہ کہہ دیتے ہیں آپ کس طرح لیڈ کر سکتے ہیں آپ کو صرف خوبیا ہے امران خان کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح جواد احمد لائف شو میں انکر کی طرف سے ایک جملے پر اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور خاموش ہو کر بیٹ گیا ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دے شکریہ